بھارت کے دو ٹاپ سنگلز ٹینس کھلاڑیوں سمیت ناغل اور سسی کمار مکن نے اگلے ڈیویس کپ ٹائی کھیلنے کے لیے پاکستان جانے سے انکار کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں کھلاڑیوں نے انڈین ٹینس فیڈریشن کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا آل انڈیا ٹینس اسوسییشن کھلاڑیوں کے فیصلے پر اپنی اگزیکٹیف کمیٹی کے جلاس میں غور کرے گی عالمی ٹینس رینکنگ میں سمیت ناغل کا نمبر 141 جبکہ سسی کمار مکن کی رینکنگ 477 ہے دونوں کھلاڑیوں نے فروری میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ 1 کے پلے آف ٹائی کے لیے اپنی ادم دستیابی سے آگاہ کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے فیصلے کی وجہ نہیں بتائی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق سمیت ناغل اس لیے نہیں کھیلنا چاہتے کہ میچ گراس کورٹس پر ہوگا جس پر وہ عام طور پر نہیں کھیل پاتے جبکہ پاکستان کے اسامل حق اور اکیل خان کو گراس کورٹ سپیشلسٹ امانا چاہتا ہے جس کے باعث مقابلے میں ان کی کامیابی کا روشن امکان ہے دوسری جانب سسی کمار کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کے وجہ سے میچز نہیں کھیل رہے انڈین ٹینس اسوسییشن کے ذرائع کے مطابق سومیت ناغل نے ٹیم انتظامیہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف ٹائے کے لیے ان کے نام پر غور نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ گراس کورٹ ان کی پسندیدہ نہیں ہے موجودہ صورتحال میں انڈیا کی قیادت رام کمار رمنتن کریں گے جو اپنے منفرد انداز کے ساتھ ٹائے کے لیے بہترین کھلاری ہیں میچز کے فاتح سال سن 2024 کے لیے ورلڈ گروپ 1 میں کھیلیں گے انڈیا کے لیے دوسرا بہترین انتخاب وجہ پرتاب سنگھ ہوں گے جنہوں نے اس سال ستمبر میں مراکش کے خلاف ڈیویس کپ میں ڈیابیو کیا تھا حالانکہ پاکستان کی ٹینس ٹیم کے کھلاری اکیل خان اور اسام الحق قریشی عمر میں کافی بڑے ہیں پال انڈیا ٹینس اسوسییشن کے سیکیٹری جنرل نے کہا ہے کہ جب قومی فرض کی بات آتی ہے تو کھلاریوں کو دوسری بار نہیں سوچنا چاہیے